موسیقی نیشہ پرکا شاہین قسط نمبر سینتیس قصر غزنی میں سلطان شہاب الدین اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ گھریلو موضوع پر بات چیت کر رہا تھا یہ وہی قصر تھا جس میں کبھی ہندوستانی اقاب محمود غزنوی بیٹھا کرتا تھا ہاں یہ وہی قصر تھا جس نے نگرکوٹ مطرہ ملتان نندنہ قنوج میرٹ مہادن مطرہ چندیال منج کالنجر لاہور سومنات کند اور نہر والا جیسے شہروں اور قلوں کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے بتشکن سلطان محمود غزنوی کو اپنی چار دیواری کے اندر اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا وہی قصر جس نے سومنات کے مندر کا دروازہ غزنی میں داخل ہوتے دیکھا جس نے بڑے بڑے بتوں کے ٹکڑے غزنی شہر کے چوکوں میں بکھرتے دیکھے یہ وہی قصر تھا جس نے ان بابرکت مجاہدین اور ان کے گھوڑوں کو غزنی شہر میں آمد و رفت کرتے دیکھا جس کے سامنے غزنی سے لے کر سومنات تک زمین کا ایک وسیع و طویل حصہ کسی رسی و بسات کی طرح سمٹ گیا تھا وہی پرسرار قصر جس نے اس سلطان کا لمس محسوس کیا تھا جس نے ہندوستان کے راجاؤں جے پال نند پال پرم دیو اور نندہ کو اپنے سامنے جھکنے اور اسلام کی عظمت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا شہاب الدین اسی قصر میں اپنی بیٹی سے گفتگو کرنے میں محف تھا کے قصر کی ایک مومر خاتون اندر داخل ہوئی اور شہاب الدین سے کہا سلطان معظم ہندوستان سے قطب الدین اہبک آیا ہے اور وہ ملاقات کے کمرے میں آپ سے ملنے کا منتظر ہے سلطان نے اپنی بیٹی سے سلسلے گفتگو بند کر دیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس قاتون سے کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گیا سلطان جب ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں قطب الدین کے علاوہ امیر حاجر محمد علی غازی امیر شکار ناصر الدین سلطان کا وزیر مووید الملک محمد عبداللہ سنجری قاضی صدر نظام الدین ابو بکر اور قاضی لشکر شمس الدین بلخی بھی بیٹھے ہوئے تھے سلطان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اسے دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے سلطان آگے بڑھ کر قطب الدین سے بغل گیر ہوا اور بشاش لہجے میں پوچھا کیسے ہو قطب الدین کم آئے ہو قطب نے سلطان کو بیٹھنے کیلئے جگہ دیتے ہوئے کہا آپ کی دعاوں سے میں ٹھیک ہوں آقا شہر میں داخل ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے سلطان نے قطب الدین کو بیٹھتے ہوئے پوچھا نہر والا کے راجہ بھیم دیو کے ساتھ تمہاری جنگ کیسی رہی میرے آقا میں نے اسے حماد بن خلدون حسین خرمیل ارسلان خلج عزددین اور دوسرے جرنیلوں کے ساتھ عبرتناک شکست دی ہے بھیم دیو جنگ میں مارا گیا تھا اور نہر والا پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے میرے آقا سلطان نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا نیشہ پر کے شاہین حماد بن خلدون کی کارکردگی جنگوں میں کیسی ہے قطب الدین نے شدت جذبات میں ڈھوڑی آواز میں کہا میرے آقا حماد بن خلدون ایک امداؤ نایاب ساتھی ایک شجاو بے بدل جرنیل اور ایک مخلص و دردمند بھائی ہے اس نے ہمیشہ برے وقتوں میں میری مدد کی ہے جنگ میں اس کی کارکردگی پہلے سے کہیں زیادہ پرجوش اور غلولہ انگیز ہے حسین خرمیل تمہارے ساتھ جنگوں میں کیسا رہا اس کی کارکردگی حماد بن خلدون جیسی تو نہیں تاہم وہ اپنے دوسرے ہم اثر جرنیلوں کا ہم پلا ضرور ہے وہ میمنہ کو لڑانے اور اس پر گریفت مضبوط رکھنے میں اب کافی ماہر اور ہنرمند ہو گیا ہے سلطان نے اس بار دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا میں نے سنا اجمیر سے باہر ایک جنگ میں تم بری طرح زخمی ہو گئے کیا یہ واقعہ درست ہے ہاں میرے آقا راجہ بھیم دیو کے لشکر سے لڑتے ہوئے میرا گھوڑا اور میں دونوں زخمی ہو گئے سلطان نے بے تاب ہو کر پوچھا پھر تم کیسے بچے قطب الدین نے بڑی ممنونیت سے کہا جس وقت میں گھوڑے سے گرا تھا حماد بن خلدون نے مجھے دیکھ لیا اور وہ شیر دل جرنیل فورے میری طرف لپکا اور دشمنوں کے چنگل سے مجھے نکال کر باہر لے گیا سلطان نے چند لمحوں تک کچھ سوچا پھر قطب الدین سے کہا قطب الدین حماد بن خلدون نے دو بار تم پر احسان کیا ہے میں سمجھتا ہوں تم اسے کسی علاقے کا حاکم مقرر کر دیتے تو یہ فیل اس کی جنگی صلاحیتوں کو مفقود کرنے کا پیش خیمہ ہوتا پھر بھی وہ اس کا حق دار ہے قطب الدین نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا گجرات کی فتح کے بعد میں نے اپنے دل پر جبر کر کے اسے وہاں کا حاکم مقرر کرنا چاہا کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ لشکر کے علاقہ ہو وہ خود بھی دانشمند اور بے غرض انسان ہے اس نے انکار کر دیا اور کہا مجھے لشکر لی ہی رہنے دیں میں خود یہی چاہتا تھا لہذا مان گیا اس بار سلطان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے تمہاری شادی کیسے تیہ کر لی قطب الدین نے کچھ کچھ شرماتے ہوئے اور کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ ایک مشفق باپ کی ماند ہیں جو کچھ آپ نے سوچا ہوگا میری بھلائی اور بہتری کو سوچا ہوگا آپ جہاں بھی تیہ کرتے میں آپ کے فیصلہ کے خلاف کیوں کر بول سکتا ہوں سلطان نے ایک بار گہری نگاہوں سے قطب الدین کی طرف دیکھا پھر مسکرا کر کہا تاج الدین یلدوست چند دن کے لیے کرمان سے ہمارے پاس آیا تھا اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی تھی ہم نے اس بچی کو دیکھا اس کی آدات خصوصیات اور حسن ہمیں ایسا بھایا کہ ہم نے اسی وقت تاج الدین سے تمہارے رشتے کی بات کر لی تاج الدین نے اسی وقت حامی بھر لی بعد میں اس نے اپنے لڑکی سے بھی پوچھا اس نے بھی اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے تم یہاں میرے پاس سے رخصت ہو کر سیدھے کرمان جانا میں تمہیں تاج الدین کے نام خط دے دوں گا اور وہاں تم شادی کر کے اپنے بیوی کو ساتھ لے کر ہندوستان جانا اور سنو اگر ہم ہندوستان سے ایک جرنیل کو یہاں واپس لانا چاہیں تو تم حماد یا خرمیل میں سے کسے غزنی بھیجو گے قطب الدین نے فوراں تڑپ کر کہا اگر آپ باقی کسی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو میں خرمیل کو لے لیں سلطان نے چکتے لہجے میں پوچھا حماد بن خلدون کیوں نہیں قطب الدین نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس کے بغیر ہندوستان میں میں ادھورہ ہوں گا جین میں اس کی کارگردگی ایسی ہوتی ہے جس سے مجھے انتہائی مایوس کن ماحول میں بھی تقویت اور استراحت ملتی ہے وہ ایک بابرکت جرمیل ہے اور دشمنوں کی صفوں کو الٹنا جانتا ہے میں یہاں سے جاتے ہی آپ کی خواہش کے مطابق خرمیل کو غزنی روانہ کر دوں گا حماد بن خلدون میرے لشکر کے سالار کی حیثیت سے ہستنا پور میں رہے گا اس نے شادی بھی کر لی ہے اور میں ہستنا پور میں اس کی رہائش کا بندوبست بھی کر چکا ہوں میرے یہاں سے جانے تک وہ اپنی بی بی کو ہستنا پور لا چکا ہوگا سلطان نے چونکتے ہوئے پوچھا اس نے کب اور کہاں شادی کی میں تو اس کیلئے یہاں ایک لڑکی پسند کر چکا تھا میرے آقا اس کی شادی کی داستان بڑی طویل ہے میں فارق وقت میں بیٹھ کر آپ سے یہ دلچسپ داستان کہوں گا گجرات کی فتح کے وقت کچھ انتہائی قیمتی اور نایاب جواہرات اور علماظ میرے ہاتھ لگے تھے وہ میں تحائف کے طور پر آپ کے پاس لائیا ہوں میرے آدمی انہیں محل کے سہن میں آراستہ کر چکے ہیں کیا آپ اٹھ کر انہیں دیکھنا پسند کریں گے سلطان کھڑا ہوتا ہوا بولا میں ضرور دیکھوں گا تم ہندوستان سے کیا لائے ہو پھر سلطان ملاقات کے کمرے سے اٹھ کر وہاں بیٹھ ہوئے اپنے سب زومہ کے ساتھ اپنے قصر کے سہن کی طرف جا رہا تھا آدھی رات کا وقت تھا کائنات کی ہر چیز خدا کی انایت کردہ رات میں مہوے استراحت تھی ہر سمت خاموشی تھی سکون تھا گویا بنی آدم نے اس زمین کو خالی کر دیا ہو اچانک اب الفتح کی حویلی کے جس کمرے میں رتنا سوئی ہوئی تھی اس سے محیب اور حیبتناک چیخ بلند ہوئی پھر چند لمحوں کے وقفے کے بعد یوں لگاتا رتنا کی چیخیں بلند ہونے لگی تھی جیسے کوئی بڑے وحشیانہ پن سے اس کا گلہ گھوٹ کر اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو اب الفتح اور آئیشہ دونوں اپنے کمرے سے نکل کر رتنا کے کمرے کی طرف بھاگے ان کے پیچھے پیچھے خلدون بھی باہر آ گیا تھا اور وہ تینوں مل کر رتنا کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگے لیکن رتنا کی طرف سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا اور چیخیں اس طرح بلند ہو کر ماحول کو وحشتناک بنا رہی تھی تھوڑی دیر بعد حسن اور سادیہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے حسن نے گھبراہٹ میں خلدون سے پوچھا یا ابھی کیا ہوا رتنا بہن کے کمرے سے یہ چیخیں کیسی بلند ہو رہی ہیں خلدون نے بوکھ لائی ہوئی آواز میں کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا بیٹے خبر نہیں کیا ہوا میری بیٹی کو سنو اس کی کیسی ہولناک چیخیں بلند ہو رہی ہیں حسن آگے بڑھا اور دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا اور رتنا کو پکارنے لگا رتنا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور اس کی چیخیں پہلے کی طورہ بلند ہوتی رہی اب الفتح نے اپنے کپ کپاتی اور لرزتی آواز میں کہا حسن حسن دروازے کو توڑ دو بیٹے میرا دل ڈوب رہا ہے نہ جانے رتنا کو کیا ہوا ہے اس سے اگر کچھ ہو گیا تو ہم احمد کو کیا جواب دیں گے حسن پیچھے ہٹ کر آیا زور سے اپنا شانہ دروازے کو مار کر اس نے دروازہ توڑ دیا دروازے کے دونوں پٹ فرش پر گر گئے تھے اور وہ سب رتنا کے کمرے میں داخل ہو گئے اندر رتنا اپنے بست پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے موں سے لگا تار چیخیں نکل رہی تھی خلدون نے آگے بڑھ کر رتنا کا سر پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا رتنا رتنا میری بیٹی کیا ہوا رتنا اسی طرح لیٹی رہی تاہم اس کی چیخیں بند ہو گئی خلدون نے اس کا سر پکڑ کر پھر ہلا دیا رتنا رتنا اٹھو میری بیٹی کیا ہوا تمہیں رتنا چیخ مارتی ہوئی اٹھی اور خلدون سے لپٹ کر رونے لگی خلدون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا تمہیں کیا ہوا میری بیٹی کچھ مو سے تو بولو رتنا خلدون سے علاہدہ ہوئی بڑے پریشان حال میں اس نے اپنے اردگر کھڑے ابو الفتح آئیشہ حسن اور سادیہ کو دیکھا پھر وہ اپنے آنسوں پوچھتے نہ جانے کن سوچوں میں کھو گئی آئیشہ آگے بڑھی اور رتنا کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے پوچھا تمہیں کیا ہوا بیٹی تم بولتی کیوں نہیں ہو سادیہ بیچاری رتنا کے پیچھے بیٹھ کر اس کے شان نے آہستہ آہستہ اور ہلکے ہلکے دبانے لگی تھی رتنا سنبھلی اور پھر اپنے کپ کپاتی آواز میں اس نے کہا مومانی میں نے ایک خواب دیکھا بڑا بھیانک اور ہولناک خواب وہ کسی دکھ اور تکلیف میں ہیں مومانی میں نے ان کے متعلق بڑا تکلیفتے خواب دیکھا ہے اب الفتح نے آگے بڑھ کر رتنا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا رتنا میری بیٹی کیا تم نے ہماد کے متعلق خواب دیکھا ہے رتنا کا غمگین چہرہ جھکا رہا اور اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں مامو میں نے ان سے متعلق ہی خواب دیکھا ہے اس بار خلطون نے اپنی لمحہ بلمحہ پریشان ہوئی آواز میں کہا تم نے ہماد کے متعلق کیسا خواب دیکھا ہے بیٹی جلدی بتاؤ تمہاری باتوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے جلدی بولو بیٹی میرا بچہ کسی مسئبت میں نہ پھنس گیا ہو رتنا سنبھلی اور پھر اس نے کہنا شروع کیا یا ابی میں نے ایک بیران اور سنسان جنگل دیکھا جس کے اندر آگ اور خون کا ایک ہولناک سمندر ڈھاٹھے مار رہا تھا ایسا لگتا تھا گویا پوری دنیا میں آگ اور خون ہی خون ہو گیا ہو اور آگ اور خون کے اس سمندر کے اندر ہماد اپنی جان بچانے کے لیے بڑی تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے ان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی جنگ سے لوٹے ہوں ان کے کپڑے لہو لہو ہو رہے تھے اور آگ کے لپکتے ہوئے شولوں کے اندر وہ اوپر اٹھنے کی سئی کر رہے تھے رتنا نے دھوک نگلتے ہوئے اپنا گلہ تر کیا اور پھر کہنا شروع کیا کافی دیر تک میں انہیں آگ اور خون کے اندر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دیکھتی رہی پھر اس توفان کے اندر ایک اور آدمی نمودار ہوا وہ جسمانی لحاظ سے ہماد سے کمسور اور قدمے بھی چھوٹا تھا اس کی داڑی چھوٹی پر خوب گھنی تھی اس اجنبی نے توفان میں جدو جہود کرتے ہماد کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں کھیجتا ہوا وہ یوں فضاؤں میں اوپر ہی اوپر اٹھنے لگا جیسے وہ اپنے آپ اور ہماد کو اس توفان کے اندر سے نکال لینا چاہتا ہو دونوں اس توفان سے نکر کر کھلی فضاؤں میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ ایک طرف سے میری ماں زینب فضاؤں میں اٹھتی ہوئی نمودار ہوئی اس نے سفید براک لباس پہنا ہوا تھا ماں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ہماد کا ہاتھ اس اجنبی سے چھین لیا اور پھر انہیں لے کر وہ آگ اور خون کے اسی توفان کے اندر گہرائی میں اتر گئی میں باہر کھڑی ہو کر ہماد اور ماں دونوں کو چلا چلا کر پکارتی رہی پر دونوں میں سے کسی نے بھی میری بات کا جواب نہ دیا اور اس توفان کی تہہ میں اتر گئے رتنا خاموش ہو گئی اور اپنے خوش گھونٹوں پر زبان پھیرنے لگی آئیشہ نے سادیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سادیا رتنا کے لئے پانی لاؤ بیٹی سادیا اٹھ کر باہر نکل گئی خلدون، اب الفتح اور حسن گہری سوچوں میں کھو گئے شاید وہ خواب کی تعبیر کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کمرے میں گہری خاموشی رہی ہر کوئی اپنے اپنے ذہن سے کام لے کر خواب کے متعلق سوچ رہا تھا سادیا اندر آئی رتنا کو پانی پلایا اور دوبارہ اس کے پیچھے بیٹھ کر اسے ہلکے ہلکے دبانے لگی خلدون نے رتنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹی تمہارے خواب سے کئی اندازے لگائے جا خلدون ایک دم خاموش ہو گیا کیونکہ حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اب الفتح نے چونک کر کہا رات کے اس وقت حویلی کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے خلدون نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا میرے مولا کوئی خیر و برکت کی خبر ہو کوئی دوست آیا ہو دشمن نہ ہو حسن نے باہر نکلتے ہوئے کہا میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے اب الفتح نے چلاتے ہوئے کہا حسن حسن رک جاؤ بیٹے میں خود پتہ کراتا ہوں رتنا کے خواب نے مجھے خدشات میں ڈال دیا ہے نہ جانے حویلی کے دروازے پر دستک دینے والے کتنے اور کون ہیں اب الفتح خود باہر آیا دروازے کے قریب کتہ بڑی خوخاری سے بھوک اور غرہ رہا تھا اور بار بار دروازے پر اپنے پنجے مار رہا تھا حویلی کی سیلیوں پر کھڑے ہو کر اب الفتح زور زور سے پکارنے لگا شرف الدین شرف الدین استبل کی طرف سے شرف الدین کی آواز سنائی دی جی مالک اب الفتح نے بڑی شفقت میں کہا کتے کو باندھو دیکھو دروازے پر کون دستک دے رہا ہے شرف الدین نے فوراں کتہ باندھ کر دروازہ کھول دیا اور اندھیرے میں گھوڑے پر کوئی سوار حویلی میں داخل ہوا اب الفتح کی آواز کے جواب میں شرف الدین نے کہا آقا حماد آئے ہیں اب الفتح فوراں سیلیاں اتر کر آگے بڑھا حماد گھوڑے سے اتر گیا اور شرف الدین اس کا گھوڑا استبل کی طرف لے گیا اب الفتح نے آگے بڑھ کر حماد کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا بڑے اچھے وقت پر آئے ہو بیٹے اب ہی ابھی رتنا نے تمہارے متعلق کے خواب دیکھا ہے جسے سن کر گھر کا ہر آدمی پریشان ہے اور جاگ رہا ہے جلدی کرو میرے ساتھ ہاؤ اب الفتح نے حماد کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں حویلی کی سیڑیاں اگور کر کے اس کمرے کی طرف بڑھے جو حماد اور رتنا کا تھا اب الفتح حماد کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ لوگ غم نہ کریں جس کے لئے آپ پریشان ہو رہے ہیں میں اسے ہی لے آیا ہوں خلدون اور حسن بھاگ کر باری باری حماد سے بغل گیر ہوئے آئیشہ بھی اٹھی اور ایک ماں کی طرح حماد کی پیشانی چونٹے ہوئے اسے پیار کیا حماد کو دیکھ کر رتنا کی ساری پریشانی جاتی رہی تھی وہ مسررت و سکون میں پھول کی طرح کھلوٹھی اب الفتح نے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حماد سے کہا پلنگ پر بیٹھو اور ہمیں ایک خواب کی تعبید بتاؤ پلنگ پر چونکہ رتنا بیٹھی ہوئی تھی لہٰذا حماد نے دوسرے پلنگ پر بیٹھنا چاہا اب الفتح نے اس کا بازو پکڑ کر کہا یہیں میرے سامنے بیٹھو حماد بیٹھ گیا اور رتنا بیچاری سمٹ کر سادیہ کی طرف ہو گئی اب الفتح نے اس بار رتنا سے کہا رتنا ایک بار پھر اپنا خواب کو ہو تاکہ حماد سے ان واقعات کی تسلی کی جا سکے رتنا نے ایک بار اپنی بھاری پلکوں والی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر حماد کی طرف دیکھا پھر اس نے شروع سے آخر تک حماد سے اپنا خواب کہہ دیا رتنا جب خاموش ہوئی تو خلدون نے کہا حماد بیٹے اب اس خواب کی تعبیر کہو کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا تعلق اس خواب سے ہو حماد نے ہلکہ ہلکہ مسکراتے ہوئے کہا رتنا کا خواب سچا ہے اس نے آگ اور خون کا جو سمندر دیکھا وہ نہر والا شہر سے باہر کوہستانوں کے اندر راجہ بھیم دیو سے لڑے جانی والی وہ قیامت خیز جنگ تھی جس میں ہمیں فتح ہوئی اور اس جنگ میں راجہ بھیم دیو مارا گیا رتنا نے جو اجنبی دیکھا جس نے مجھے اس آگ اور خون کے طوفان سے اوپر اٹھا لے جانے کی کوشش کی تھی وہ قطب الدین ایبک تھا جس نے اس جنگ کے بعد مجھے نہر والا کا حاقی مقرر کر دیا پر میں نے انکار کر دیا اور میری ماں کا مجھے قطب الدین سے چھین کر آگ و خون کے طوفان کے اندر لے جانا اس بات کی علامت ہے کہ میرا فیصلہ درست تھا میں چاہتا تھا کہ قطب الدین کے ساتھ افواج کے ایک سالار کی حیثیت میں رہوں سب کے اترے ہوئے چہروں پر پھر رونک آ گئی خلدون نے حماد کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا کتنے دن کے لیے آئے ہو بیٹا حماد نے گہری نگاہوں سے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صرف دو دن کے لیے اب بھی میں آپ رتنا حسن اور سادیہ کو لینے آیا ہوں حسنہ پور میں کھانڈے رہے کہ محل میں آپ کی رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے قطب الدین شادی کرنے غزنی گیا ہوا ہے چند روز تک وہ بھی لوٹ آئے گا محل کا آدھا حصہ اس کے پاس اور آدھا ہمارے پاس ہوگا عائشہ نے سادیہ کو مخاطب کر کے کہا سادیہ اٹھو بیٹی بھائی کے لیے کھانا تیار کرو حماد نے سادیہ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا بیٹھی روحو سادیہ میں راستے سے کھانا کھا کر چلا تھا عائشہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو پھر سب اٹھو اور آرام کرو صبح بیٹھیں گے خلدون اب الفتح عائشہ حسن اور سادیہ باہر نکل گئے حسن نے جاتے جاتے دروازے کے دونوں گرے ہوئے پر دروازے کے سامنے کھڑے کر دیئے تھے رتنا اٹھی اور حماد کے جوتے اتارنے لگی حماد نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا رہنے تو رتنا میں خود اتارتا ہوں اپنے لبوں پر گہری مسکراہت لیے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے رتنا نے کہا یہ میرا فرض ہے مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجئے رتنا نے پہلے حماد کے جوتے اتارے اس کے سر سے خود اتار کر ایک طرف رکھا پھر اس کی زیرہ اتار کر اسے دوسرے کپڑے نکال کر دیئے جب لباس حماد بدل چکا تو رتنا نے کہا یہ تم کیسے خواب دیکھنے لگی ہو تمہارا دل بالکل چڑیا جیسا ہے جواب میں رتنا آگے بڑھ کر حماد سے لپٹ گئی اور اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا گویا وہ اپنے سارے دکھ اور غم بھول گئی ہو اور رات بڑی تیزی سے صبح کی تلاش میں بھاگتی جا رہی تھی